بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو محبت کے مزاجی تعویز یا مزاجی نقوش بنانے کا طریقہ بتاؤں گا میرے عزیزو ہر انسان کے زندگی پر اس کے برج یا اس کے تالے کے اثرات ہوتے ہیں جو کہ انسان کا مزاج بناتے ہیں برج کی کل بارہ اقسام ہیں اور ہر ایک جو برج کی قسم ہے اس کے لیے ایک الہدہ سے نقش ہوتا ہے یا تعویز ہوتا ہے جو کہ اس برج یا اس ستارے والے شخص کے مزاج پر اثر کرتا ہے ان نقوش کو دو طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک نفرت کے لیے اور دوسرا محبت کے لیے اس کے علاوہ بھی کئی اقسام ہیں کئی کام ہیں جن کے لیے ان نقوش کو استعمال کیا جاتا ہے اس لیے میں اس ویڈیو میں مزاج کے ان بارہ تعویزات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی ان کا استعمال آپ کو بتاؤں گا کہ آپ محبت میں کس طرح سے ان کا استعمال کریں تو آپ کا محبوب آپ کے لیے تڑپے آپ سے شدید ترین محبت کرے آپ سے کبھی بھی دور نہ جائے بالخصوص وہ بین بھائی جو مختلف تعویزات عملیات کر کے اثر حاصل نہیں کر سکے وہ ایک دفعہ یہ مزاج والے تعویزات ضرور آزمائیں انشاءاللہ لازمی اس سے فائدہ ہوگا حمل کے نقش کے لیے ایک لکیر لگائیں گے یہاں پہ ایک میم اور ایک ہے ڈالیں گے تین تین لا سیعتون یہ حمل کا نقش ہے انہیں نقش مزاج بھی کہتے ہیں سور کے لیے یہاں پہ ایک برابر ڈالیں گے اس کے آگے ایک ایک آٹھ نو ایک نو آٹھ آٹھ نو توے توے اور یہاں بھی برابر جوزہ کے لیے یہاں برابر ہیکل ہے یہ کاف اور لام علف واؤ لا علف ہے دو بار علف دو بار علف پھر دو بار علف چار نو ایک ایک دو سات دو ایک ایک اور لا برج سرطان کے لیے یہاں پہ ایک لکیر ڈالیں گے آہین ال اجل السات ایک لکیر ڈالیں گے یہاں بھی میم اور ایک پارہے لگا کے اس کے ساتھ ملائیں ایک 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 پانچ ایک 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 پانچ اور تین برج سرطان کے لیے بھی یہاں ایک لکیر لگائیں آین توے یہ فے اس کو لمبا لے کے جائیں یہاں میم کے نیچے آپ نے پانچ بار ہے ڈالنی ہے پھر اس کے ساتھ ملا دیا یہ اور فے ایک ایک دو دو چار دو تین ایک ایک تین ایک ایک چار ایک ایک پانچ پانچ سنبلہ کے لیے الاجائب تجدہو اس کے بعد الف لام این اس کے نیچے ایک بار ہے اور دوسری بار جیم اسی طرح دوبارہ الف لام این ایک بار ہے اور دوسری بار جیم اس کے آگے بھی ایک لکیر میزان کے لیے این الائیون فی قلبی تین تین پانچ نو ایک اور لا اقرب کے لیے ایک لکیر لگائیں گے اس کے آگے میم اور تین بار ہے لگا کے اس کے ساتھ ملائیں گے دو چار آٹھ ایک ایک آٹھ ایک ایک نو ایک نو رے پانچ 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 نو تین اور تین قوس کے لیے آہین اشراہین یا حنانو یا منانو اس کے نیچے ایک لکیر لگا کے ایک 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 نو ایک ایک چار لا لا نو ایک اور پانچ جدی کے لیے بھی یہاں ایک لکیر لگائیں گے میم اور صرف ایک بار ہے لگا کے اس کے ساتھ ملائیں گے تین ایک آٹھ تین نو تین سات ایک 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 لا این سواد اور علیف برج دلو کے لیے پہلے بسم اللہ لکھیں گے یا ماشر الجن نے ول ان سے اس کے بعد اس کے آگے جگہ نہ ہو تو پھر اس کے نیچے ہے اور اس کے نیچے دو بار ہے آئین اس کے نیچے دو بار ہے آئین اس کے نیچے دو بار ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک لکیر لگا کے میم اور ایک بار ہے ایک 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 پانچ ہمزہ سات سات آٹھ نو ایک ایک یہاں بھی پہلے بسم اللہ لکھیں گے یہاں پہ آئین دو بار ہے آئین دو بار ہے اس کے آگے صرف ایک لکیر لگا کے تین 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 ایک ایک نو اور لا اس طرح یہ مزاج کے تعویز مکمل ہیں مثلا آپ کا جو محبوب ہے یا اس کا ستارہ یا اس کا تالے کوس ہے تالے معلوم کرنے کے ایک مقصود طریقہ ہے جس کے لئے پہلے ہی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تالے معلوم کرنے کا طریقہ ورنہ آپ نے تاریخ پیدائش سے جو ستارہ معلوم کیا ہوا ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو محبوب کا کوس ہے اور آپ کا جدی ہے یا ان میں سے کوئی بھی آپ کا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا لکھنا ہے یعنی سب سے اوپر آپ اپنا لکھیں گے سب سے اوپر آپ اپنا لکھیں گے اور دوسرے نمبر پہ اس کے نیچے یہاں لکیر لگا کے یہ اوپر آپ کا لکھا گیا نیچے محبوب کا اور اس جگہ پہ آپ ہوب لکھ دیں گے ہوب لکھنے کا طریقہ بھی میں مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں یہاں بھی میں دوبارہ لکھ کے آپ کو دکھا دوں گا اس کے بعد آپ نے اس تعویز کو لپیٹ کے کہیں بھی ہوا میں لٹکانا ہے جیسے ہی لٹکائیں گے ویسے ہی محبوب آپ کی محبت میں بے قرار ہوگا شدید ترین محبت کرے گا ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر نہیں رہے گا میرے عزیزو یہ مزاجی تعویزات انتہی طاقتور ہیں صرف جائز مقصد کے لئے استعمال کیجئے گا اگر ان طاقتور نقوش کی اجازت چاہیے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ